بسم اللہ الرحمن الرحیم جب دشمن کے سارے تدبیریں نکارہ ہو جائے تو وہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے بس اس وقت دوستی سے وہ کام لوگ جو دشمن بھی نہیں کر سکتا ایسے دوست سے ہاتھ دو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہے میرے پاس وقت نہیں ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے اگر چاہتے ہو کہ تمہارے نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھا اخلاق سکھاؤ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو تو اور کچھ نہیں پاس بیٹھنے والا خوشبوتو حاصل کرے اس سے تو خموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر بھی اس سے کہا جائے کسی سے نہ کہنا اچھی عادت کی مالک عورت اگر فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اس سے بھی بادشاہ بنا دیتی ہے تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کب کہاں اور کتنا بولنا ہے جب کسی سے سچی محبت ہو جائے تو اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کی آخرت کی کوئی کسی بہتر بنایا جائے یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی شیخ سادی سے کسی نے پوچھا حال کیا ہے جواب دیا اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر امن لوٹ گیا مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی خال اتار سکتی ہے اگر کسی فقیر کے پاس ایک روٹی ہوتی ہے تو وہ آدھی روٹی خود کھاتا ہے اور آدھی کسی گریب کو دے دیتا ہے لیکن اگر بادشاہ کے پاس ایک ملک ہوتا ہے تو وہ ایک اور ملک چاہتا ہے اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا موسیقی